یہ پوری زندگی غم ہے کہ میں نے یہ جورت کیوں کی میں کہتا ہوں کہ جو میری نیچر ہے نا جو حضرت عمر نے کیا نا میں بھی حضور کو اس وقت یہی کہتا کہ ارزاللہ مندوئے لینوں ایسی تحسین اور دیکھیں ابھی میں آپ کو اس میں ایک اور ثبوت دیتا ہوں ایک اور جگہ تو حضرت عمر ٹھیک نکلائے غزوہ بدر کے قیدیوں میں اب آپ کیا کہیں گے یہ تو قرآن میں آیا ہے دیکھیں نا میں آپ کو فکا دے رہا ہوں یہ فکی سے بھی اگری چیز ہے سورة الانفال کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن میں آیا ہے کہ اگر وہ پہلے آیات نازل نہ ہوئی ہوتی ہیں جو تم نے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے ہم تمہیں عذاب دیتے ہیں یہ اتنے سخت لفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ تمہیں عذاب دیا جاتا تم نے یہ قیدی کو چھوڑے اور بخاری میں ہے کہ حضرت بخاری اور مسلم دونوں میں مسلم حضرت تفصیل کے ساتھ حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا تھا قرآن جو ہے وہ حضرت عمر کے مشورہ کے پر نازل ہوا اب وہاں پہ تو حضرت عمر کا مشورہ ٹھیک نکل آیا اگر یہی باتیں ہم تشیئیو کی طرف سے دیکھیں جناب امیر کے بارے میں تو وہ غلو کے ذمہ میں گنی جاتی ہیں کہ یہ غلو کرتے ہیں جناب علی کو بڑا چاہتے ہیں اب موضوع پھلانا نہیں ہے میں آپ کو لوجیکل ڈسکیشن کر رہا ہوں شیعہ کے کہتے ہیں سنی کے کہتے ہیں میں کسی کا ادھر ٹھیکے دار نہیں ہوں جہاں شیعہ غلط ہوں گے میں انہیں غلط کہوں گا جہاں سنی غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا میں نے پہلے جملے میں بولا کہ حضرت عمر کی جرد تھی ہے وہ خود بھی شرمندہ تھے لیکن ایک اور جگہ انہوں نے جرد کی وہ کامیاب ہو گئی یہ ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک فریکنس ان کی طبیعت کا تقاضہ تھا کہ انہوں نے ایسا کیا اس میں بھکا اور لیں مجھے بتائیں سلہ و دیبیہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام مٹا دو تو مولا علی نے کیوں نہیں مٹایا فرمایا کہ میں باہد جو گواں ہوں اس کا نہیں وہ ٹھیک ہے جب نبی ہوں کہوں دے رہے ہیں تو امتی کی کیا جورت ہے کہ وہ کہے میں یہ کام نہیں کرتا لیکن آپ اس کی تعویل کرتے ہیں نا بلکل کیوں کرتے ہیں دیکھیں اب ہم مذرد علی کا دفاع کر رہے ہیں آپ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ علی کا دفاع کیوں کر رہے ہیں وہاں حضرت عمر کا انہیں دفاع کیا جناب علی نے یہ تمہیں نے کہا کہ میں شرمندہ رہا ساری ہوں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس بات کو آپ سمجھے نا کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر حضرت علی کی جگہ ہوتا ہوں تو میں حضور کی بات مانتا مجھے اسے کیا غرض ہے کیا نبی الاسلام کے نام کے اوپر لکیر پھرنے سے میرے دل میں کوئی حضور کی محبت ختم ہو جانی تھی میری تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر مجھے کیا حکم دے رہا ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ نیچر نیچر فرق ہے اس نیچر کو آپ وہ نہ رہے نافرمانی شمار نہ کریں اور سب سے بڑھ کر نبی الاسلام خود اس کے لیے کیا فیصلہ فرما رہے ہیں اگر نبی الاسلام کسی معاملے میں ایکسپٹس دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے حضرت عمر کو بعض میں کوئی نبی الاسلام نے سزا تو نہیں دی پھر آپ نے لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا اور رابی کہتے ہیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ آپ کا ایمورزہ تھا آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے برحال آپ نے محمد بن عبداللہ لکھ لیا اور اس طریقے سے وہ معاملہ سیٹل ہوا آپ کو ایک ایفٹ تو پٹ کرنا پڑی تو معاملات کو آپ نے پورے سینیریو میں دیکھنا ہوتا ہے پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہوتا معاملات کو دیکھ کے اب مجھے بتائیں جو تحکیم کا مسئلہ ہوا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کا آپ اگر مجھ سے پوچھیں میں اگر حضرت علی کی جگہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس تحکیم کے اوپر راضی ہوتا اور آج ہمیں اینڈ ریزلٹ بھی پتا ہے لیکن اس وقت سیچویشن کیا بنی تھی وہ حضرت علی اس کی تکلیف فیل کر سکتے ہیں کہ جب ان کے ساتھیوں کے اندر دو گروہ بن گئے انہوں نے جب نیزےوں پر قرآن اٹھا لیے تو حضرت علی نے اب یہ دیکھنا تھا میرے ساتھیوں میں جو دو گروہ بنے ہیں اب یہ نہ ہو کہ میں اپنی امارت وہاں پہ منیجمنٹ لوس کر جاؤں جس طرح امام حسن نے تو سولہ ہی کر لی جب وہ خرید لی یہاں پہ بھی معاملہ ہے جب بگڑھنے لگا تو حضرت علی کو یہ نظر آیا کہ اس وقت یہ معاملہ کرنا بہتر ہے اور اس کو اس طریقے سے لے کے چلاتا آج ہم بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں یار اس کا انٹرزلٹ کیا نکلا یہ ہوا وہ ہوا ہو سکتا ہے کہ تحقیم نہ ہوئی ہوتی تو اس سے بھی برا نزلٹ نکلا ہوتا تو اس سچویشن کو جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پر ویٹھا ہونا وہی جاج کر سکتا ہے اور نبی کے علاوہ جو بھی جاجمنٹ دیتا ہے نا وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ بعد میں تاریخ میں پیچھے جا کے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا جسنا آپ کتنے طرح تاریخدان غیر مسلم کہتے ہیں کہ اگر چھے رکنی کمیٹی میں حضرت علی کو خلیوہ چون لیا جاتا نا تو معاملات خراب نہ ہوتے معاملات خراب بھی نہ ہوتے اور اسلام کی سلطنت اس سے وسیع ہوتی حضرت علی کی جو ایکسٹرانی کوالٹیز ہیں ان کی کمپیٹینسیز ہیں اور اتنا بڑا پیرڈ آپ کو مل جاتا لیکن یہ تو سوچنے کا ایک پہلو نا دوسرے پہلو یہ ہے کہ بنو میہ تو ہے پتہ نہیں ساشیں کر کے جسنا حضرت عمر فاروق قتل ہوگے مگیر ابنے شعبہ کے غلام کے ہاتھ ہو سکتا ہے حضرت علی کو وہ چوتھے دن ہی مار دیتے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا یہ تو اللہ کو بتانے کہ کیا ہونے والا تھا اور پھر دوسری بات نبیل اسلام نے حضرت علی کو بتایا تھا کہ تم نے میری ڈیوٹی پوری کرنی ہے میں نے کافروں کے خلاف جنگ کی تھی تم نے مسلمانوں کے خلاف کرنی ہے اور امت کو بتانا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے جب مسلمانوں سے جنگ ہوگی تو ان کی عورتیں لونڈیاں نہیں مرائی جائیں گی یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی جنگ جو قرآن میں ہے جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو ان سے کتال کرو یہ سارے حکامات ہم نے مولا علی سے سیکھے ہیں جنگ جمل صفی نیروان نہ ہوتی تو امت کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان کی جب مسلمان سے جنگ ہو تو آپ نے کیا اس میں سے نکالنا ہے ابھی تک جتنی جنگیں ہو رہی تھیں وہ ایکسٹریم ہو رہی تھیں یعنی کفر کے لیول تک منکلین زکاة بھی اگرچہ مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے زکاة کی اس فرضیت کا انکار کیا تو ایک کفر تو انہوں نے کر دیا جس کے لئے سے صحابہ اکرام کو یہ کرنا پڑا تو حضرت علی کی ڈوٹی نبیر سلام نے جب لگائی تھی اسی وقت انہوں نے وہ کام کرنا تھا تو میرے خیال ہے جنگ جمل صفیم کی جو پیش گوئی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں اور شیعہ کی کتابوں میں یہ خود ثبوت ہیں کہ حضرت علی کو چوتھے خلیفہ ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اسی زمانے میں یہ جنگیں آئی ہیں پہلے خلیفہ کے زمانے میں تو نہیں آئی ہیں تو میرے خیال ہے یہ سارے کے سارا سسٹم فیٹن بیٹھتا ہے لیکن آپ دیکھیں صحیح بخاری میں یہ قدیس ہے 6830 حضرت عمر نے اپنے آخری حاج کے دوران آپ کو مناہ میں کسی نے آکے بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنے خلیفہ چن لیں گے تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا میں آج یہیں پہ ایک خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشروعے کے بغیر یہ خلیفہ چن رہے ہیں تو عبد الرمان بن عوف نے کہا کہ حضرت آپ نہ یہاں ایسا نہ کریں ساروں تک یہ بات نہیں پہنچی بھی آپ مدینہ جا کے خطبہ تھے پھر مدینہ جا کے انہوں نے خطبہ دیا اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا ممبر کے ساتھ لگاوا تھا اور میں ساتھیوں کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے بڑی سخت گفتو کرنی ہے اور یہ ان کا آخری خطبہ تھا حضرت عمر کا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ مشورعہ کر رہے ہیں اور پلی لے رہے ہیں حضرت ابو بکر کی خلافت کی کہ حضرت ابو بکر کو بھی تو چانہ خلیفہ چن لیا گیا تھا مسلمانوں کے مشورعے کے بغیر حضرت عمر نے خود مانے دیکھے کہتا دلیر بندہ جو ہے کتنا جو میں پجابی میں عضرت عمر کے لئے اپنے لئے بات کرتا ہوں مو پھٹ ہوتا ہے حالانکہ عضرت عمر کی ارہی سے عضرت عمر خلیفہ بنے ہوئے تھے لیکن انہوں نے کوئی آرمیس ان کا یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت ایک کٹسٹروفک کنڈیشن میں ہو گئی تھی اب ابو بکر کی خلافت کو مستقبل میں کوئی شخص دلیل نہ بنائے کہ وہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو کلیفہ چنے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا حضرت عمر خود مان رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہوئی ہے اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی لیکن اس کو کوئی پلیل ہے کہ یہ نہ کہہ کہ حضرت ابو بکر بھی چاند منہوں نے منا لیا تھا اس طرح نہیں مسلمانوں کا مشورہ پھر دوسرا نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی پرسنیلٹی بھی اتنی بڑی تھی کہ اللہ طرح نے امت کو ان پر متفق بھی کر دیا اس زمانے میں یہ تو بعد میں پھر یہ آج آپ کو جو رافضیت و ناسبیت نظر آ رہی ہے تو بعد میں ہوئی ہے اس زمانے میں تو سارے کٹھے ہی تھے سارے کٹھے ہی تھے یہ تو بعد میں مانے ہیں تو اس وقت تو حضرت عمر کی بات ٹھیک تھی حضرت عمر کوئی پندنوی صدی میں تو بیٹھ کر نہیں کہہ رہے آج تو ہم کہتے ہیں دو فرکے مان گے ان جنگوں کی بھی نظر کہ ان زمانے میں تو سارے کٹھے ہی تھے نا تو انہوں نے کہا آندہ کوئی ایسا کام نہ کرے تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت جس سے اسٹیبلش ہوئی ہے مشورے کے ساتھ حضرت علی نے تو خلافت لینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا یا تو انصاف ہوگا یا گوشہ نشینی میں اختیار کروں گا اور لوگوں نے کہا نہیں انصاف تو ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ انصاف کا مطلب کیا ہے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان کے سارے گورنر فارق جن کی وجہ سے ریایا ان کے خلاف ہوئی بھی کر دیئے نا یہ تو نہیں ان کو پتا تھا کہ اتنا ہارلائنر ہو جائے گا یہ تو اسی طریقے سے آپ میرے جیسے بندے کو آرمی چیف یا پرائم نسٹر کی پوسٹ پر بٹھا دیں تو پھر آپ دیکھیں میں کہ دوں گا کیا لوگ تو مطلب وہ بھول جائیں گے پھر کہ میں یہ تو ایک اپنی نیچر ہیں تو وہ حضرت علی کے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھئی حضرت علی کوئی درمیان کر لے گا وہ تو بڑے ہارلائنر تھے اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی حضرت انہوں نے کہا پھر لاؤف ہے پہلہ ڈسین ہے پہلے ہی چھکا مار دیتا ہے جناب ابو بکر کا خلیفہ منتخب ہونا اس کے بعد جناب عمر کو وہ ڈریکٹ سیلیکٹ کرتی نہیں ڈریکٹ نہیں سیلیکٹ کیا یہ بلکل جھوٹ ہے یہ بلکل جھوٹ ہے مشورہ ہوا مشورہ ہوا ہے کتنے دن تک مشورہ رہا ہے حضرت ابو بکر اچانک فوت نہیں ہوئے بیمار ہوئے ہیں انہوں نے جب مشورہ لیا نا تو حضرت ابو بکر نے جس طریقے سے عرب کی سرزمین میں اتنے بڑے فتنوں کو ختم کیا اور پھر رومنز اور پرشنز کی طرف فوجیں بھیج دی یہ ویسے بڑا تاریخ میں پبلک میں جھوٹ مشور کیا ہے لوگوں نے اہل علم کے نزدیک تو ان کو پتا ہے یہ جو فتوحات کا سلسلہ ہی حضرت ابو بکر کے دور میں شروع ہے آدھی پرشن امپائر تو گر چکی تھی خالب نے ولید کو فرنٹ میں حضرت ابو بکر نہیں رکھا ہوا تھا تو حضرت عمر کا جب دور آیا تو اس وقت آپ سمجھیں کہ وہ جس نام ٹی ٹونٹی میچ میں کہتے ہیں کہ آدھا سکور ہو چکا ہوا تھا حالان فیوریبل تھے ایک اچھی پارٹنرشی بن چکی تھی اور پھر آگے وہ آگے لے کے چلیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی اتنی جو ٹاپ کی مینجمنٹ اور ان کی پھر ایک جو ایک نرمی طبیعت میں اس کی وجہ سے سب نے یہی مشورہ دیا کہ حضرت آپ نے دو سال میں اتنی خیر خوئی مارے ساتھ کی ہے آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے لئے کون فیوریبل ہے کیونکہ ان کی نیت پر بھی کوئی شک نہیں ان کی پرفارمنس بھی لوگوں کے سامنے ہے نبیل اسلام سے قربت بھی آج کے ابو بکر کو نا دیکھیں آج کے ابو بکر کو تو کنٹروفرشل بنا دیا نا اس زمانے کے ابو بکر اچھا تو لوگوں نے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں جب کسی کو نامزد کروں گا نا پھر تم نے اختلاف نہیں کرنا پھر انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا کون کون شامل تھا اس مشورہ ان میں حضرت علی شامل ہیں ابو بیدہ ابن اجرہ شامل ہیں اب درمان میر آف شامل ہیں یہ سب لوگ بڑے بڑے لوگ اور یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں قبیلوں کے سردار ہیں مطلب آج والا صاحب تو نہیں کہ ووٹنگ ہو اس زمانے میں قبیلی سسٹم میں صرف حضرت علی سے پوچھ لیا اب انہوں آشم سے کوئی ضرورت نہیں پوچھ رہے کی علی ان کے ہینڈ ہے وہ فیصلہ کر دیں گے بڑے سرداروں سے پوچھا انسار کے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ میں جب میرے پر چھوڑا ہے تو میں تو عمر کو بنانا چاہتا ہوں تو سب نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے بنا دیں چند ایک لوگوں نے کہا کہ ان کی طبیعت کی سختی ہے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جب وہ خلیفہ بنیں گے تو ان کی سختی اڈریس ہو جائے گی ان کی سختی اس وجہ سے تھی کہ میں نرم تھا جب یہ سارا وزن ان کو اٹھانا پڑے گا تو وہ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا سختی کی ہے سختی یہ کی ہے کہ انہوں نے ارام نہ کھایا نہ کھانے دیا باقی تو معاملات مجھے بتائیں بھرے مجمع میں لوگوں نے سوال پوچھ لیا آپ نے کرتہ کہاں سے صرف آیا حضرت عمر کی طبیعت تھی یہ سننے والی سنا سب کچھ برداشت کی ہے جب حکومت آئی ہے تو سب کچھ برداشت کی ہے ہاں اللہ کی اکامات میں وہ سخت رہے ہیں دیکھ لیں اپنے کسی بیٹے کو کسی پوش کے اوپر نہیں لگایا دیکھیں نا کسی بندے کے کنڈکٹ سے نظر آتا ہے چٹائی سے آغاز ہوا ہے چٹائی پر اقتدام ہوا ہے تو سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا دیکھیں دنیا میں انسان کچھ کرتا ہے کس چیز کیلئے کرتا ہے اپنی اولاد کیلئے کچھ چھوڑ کے مرتا ہے کوئی جداد یا پوسٹ کچھ بھی نہیں کیا اور جاتے ہوئے بھی چھے رکنی کمیٹی وہی بنائی ہے جس کے مشورے سے وہ بنے ہوئے تھے تو کھاک بس ٹھیک ہے یہ چھے بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے ہیں ان میں سے خلیفہ چون لیں حضرت ابوبکر کو لے کر حضرت عمر جو وہ اپنی خلافت کا سلسلہ چلانے کے لیے اتنے پریشان نظر آتے ہیں جبکہ جناب رسول خدا اتنا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا رسول اللہ تک آیا وہ اپنا خلیفہ ہی نہیں چھوڑ کے کہ عوام انتخب کر رہے ہیں ان کا خلیفہ مشورے کے ساتھ اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن مجید میں ان کا خلیفہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے چنا جاتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ جناب ذکریہ علیہ السلام روح کے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ڈار ہے اپنے بھائیوں کا کوئی میرا جو ولی ہے وہ مجھے دے دیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے اس کا میں جواب دوں گا تو پلینٹ اردھ سے باہر جائے گا چھکا مارے مجھے بتائیں رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین آیا کون ہے جب نبوت ختم سب کچھ ختم کون سا خلیفہ کسی کی آلیت ہے کہ وہ رسول اللہ کی پوسٹ کو سمالیں ختم نبوت کے بعد ختم نبوت کا مطلب کیا ہے اب اللہ نے زمین پہ کسی سے بات نہیں کرنی تو کس کی جو رہت ہے کہ نبی کی سیٹ پہ ویٹھے آکے اور وہ غیر نبی ہو نبی کی سیٹ صرف نبی سمال سکتا ہے اور سب سے بڑا نبی خاتم النبیین اس کی سیٹ غیر نبی کیسے سمال سکتا تھا یہ مثالیں آپ دیتے ہیں اب آپ اس سمجھیں دعوت کا خلیفہ سلمان ہو سکتا تھا دعوت علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے اور ان کا بیٹا پہمبر ہے ختم نبوت نہیں ہوئی تو پہمبر کا خلیفہ پہمبر آپ پہلے مجھے یہ مثال دیں کہ انسانی تاریخ میں نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ کیا ہو اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں موجود تو اب آپ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابوبکر اور علی خلیفہ ہوں نبی نے اپنے خون سے خلیفہ چنانا وہ بات آئے گی میں پہلے آپ کو مثال ختم کر رہا ہوں یہ مثالیں ہم بھی آگئی دیتے ہیں نبیوں کے بعد نبوت کا سنسلہ جاری تھا تو نبی کا خلیفہ نبی ہوتا تھا پہلے کوئی تاریخ انسانی میں یہ ثابت کرے کہ نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ بنایا ہو کہ علی نبی ہیں تو بس شاکی کوئی نہیں تو پھر آپ ان کو کس نے خلیفہ تو رسول بنانا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام کا خلیفہ وہ ہوگا جو نبی ہو کم از کم نبی ہو اور میں اسے اگلی بات کرتا ہوں وہ کم از کم نبی ہو اور سیکنڈ ٹو پرافٹ ہو یعنی حضرت ابراہیم اگر اس کے لیول کا کوئی بندہ ہوتا تو میں مانتا کہ وہ حضور کا خلیفہ ہوتا لیکن ختم نبوت کے بعد کس طرح آپ کسی انسان کو لہٰذا وہ مثال دیں آپ اس مقدمے کو سمجھیں یہ سب سے بڑا فرادہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں غالی شیعہ کہ وہ مثالیں رہتے ہیں پرانی یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا دودھ اور چونہ برابر نہیں ہو جاتا جب نبی کا خلیفہ کبھی غیر نبی ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح غیر نبی کو خلیفہ مان رہے ہیں جبکہ ختم نبوت ہو چکی ہے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے جو مولا علی نے کہا آپ آسمان کا زمین سے رشتہ منکتے ناجر بلاغہ میں جو مولا علی نے رسول اللہ کی میت پر خطبہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی موت باقی نبیوں والی نہیں ہے اب آسمان کا زمین سے رشتہ منکتے ہو گیا مولا علی خود مان رہے ہیں کہ ابھی کام ختم ہو چکا ہے جب کام ختم ہو گیا تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب خلیفہ پھر اگر نبی کا کوئی خلیفہ اس طرح کا روحانی ہونا چاہیے تو وہ خلیفہ پھر ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم استفادہ کر سکیں میں بھی استفادہ کر سکیں تو علیہ کیدہ ہے وہ خلیفہ علم میں جناب امیر کا جناب امیر ہی سامنے موجود نہیں نا جناب امیر سجادت میں بہادری میں جنگ میں آپ جتنے بھی سرکار یہ ساری باتیں آپ کی درست تھی نبیل اسلام کی وفات کے وقت میں آج پوچھ رہا ہوں میں آج پوچھ رہا ہوں کہ بین نبیل اسلام کے خلیفہ سے ملنا ہے کدھر ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں وہ قبر میں ہے تو میں کہوں گا وہ اگر قبر میں ہے تو میں رسول اللہ کی قبر پر کیوں نہ جاؤ میں نے اس کی قبر پر جا کے کہا کرنا ہے تو جو بخاری میں حدیث ہے نہیں وہ بات بھی آگا پہلے آپ ڈاکٹرن کلیر کرتے جائیں کہ مجھے تو اس خلیفہ کا فیدہ ہے جو مجھے کہے کہ میں حضور کا ساتھی ہوں یہ حضور سے میں نے سنا ہے تو یہ لو علی یہ نوٹس بنا لو مجھے اس طرح بھی بتانے والے تیرہ سو سال پہلے قبروں میں جا چکے اس کا مطلب ہے نبی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو اتا دوں نبی کا خلیفہ آج ہی موجود ہے قرآن یہ قیامت تک نہیں ختم ہو تو نبی الاسلام کا خلیفہ ہے قرآن جو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی ہیں یہ خلیفہ تو رسول وہ والے خلیفہ نہیں ہیں جو انبیاء کے خلفاء ہوتے تھے یہ خلیفہ تو رسول ہے صحابہ کے اجماع کے ساتھ آپ کے نظام حکومت کو بعد میں چلانے کے لیے دین جو ہے وہ مقبل ہو چکا اور اس میں یہ خلیفہ بھی جو دینی فیصلہ کریں گے وہ قرآن و سنت میں پیش ہوگا اور یہ قرآن میں لکھا ہے جہاں سے آپ لوگ ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اَقِوِی ٹرُو نَا فَاِنْتَنَازَ آتُمْ فِي شَهِينَ فَرُدُوِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اُلُو الْأَمْرِ کہتے ہیں نا مولا علی کو اُلُو الْأَمْرِ کہتے ہیں سنی ابو بکر کو تو آگے کیوں آیا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرو اس کا مطلب ہے کہ اُلُو الْأَمْرِ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کا سکسیسر ہو سکے اس اعتبار سے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہو کہا کہ جب تمہارا امیر سے جھگڑا ہو تو تم نے قرآن اور سنت سے فیصلہ کروانا اگر قرآن اور سنت کا خلیفہ ابو بکر عمر عثمان علی تھے تو فیصلہ پھر قرآن اور سنت سے ہی کروانا ہے اس کا مطلب ہے ان سے اقتلاف بھی آپ کر سکتے ہیں لوگوں نے کیا ہے حضرت علی سے بھی اقتلاف کیا ہے حضرت ابو بکر سے بھی کیا ہے عمر سے بھی کیا ہے ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے وہ ساری اگزیمپلز ختم کرتی جو پہلے تھی کہ نبیوں کے خلیفہ نبی ہوتے تھے بھئی نبی الاسلام کو تو اللہ نے ختم نبوت کے ساتھ یہی کہا ہے نا محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النبی اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی حضور کی اولاد میں سے مرد نہیں بنے گا کیونکہ وہ خاتم النبی کی انہیں یہ بھی مطلب ہے اس کا تو دوسری جگہ پھر قرآن یہ بھی تو فرماتا ہے نا حسین حسین کے بیٹے ہیں نہیں قرآن نہیں فرماتا حدیثوں میں ہاں وہ بیٹے ہیں نا لیکن وہ بیٹے ہیں اس سنس میں کہ گہر ہے پیغمبر ہے نا پیغمبر تو نہیں ہے نا ختم نبوت ہو چکی ہے اس فرق کو آپ سمجھیں حسین علیہ السلام بے شک بیٹے ہیں سب کچھ نبی نہیں ہے ختم نبوت کا تقاضہ یہ تھا اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں حسین علیہ السلام سے تو زیادہ حق دار نبی علیہ السلام کی اپنی اولاد ہے ابراہیم بن محمد ان کی تو ڈیتھ ہوگی نا ہوتے ہیں ڈیتھ کیوں ہی ہے وہ قرآن میں آیا نا ختم نبوت کا تقاضہ یہ تھا اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلا خلیفہ انہوں نے بننا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کی ممارک زندگی میں یہ جو آٹھ مثالیں دی جا رہی ہیں نا کہ حضور کے مسئلے پر ابو بکر کھڑے ہو گئے پھر لوگوں نے پتا کیا کہنا تھا یار دیکھو بدر میں آرمی چیف نبی علیہ السلام نے اپنی جگہ ان کو آگے بھیجا ہے آرمی چیف بنا کے مولا علی آگے ضرور گئے ہیں لیکن آرمی چیف کے طور پر نہیں آرمی چیف کے طور پر امیر حمزہ بدر میں بھی اہد کے اندر بھی تو لوگوں نے سیدھا کہنا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سکسسر امیر حمزہ خاندانِ قریش میں سے بھی ہیں بنو آشم میں سے ہی ہیں کچھو نہ جائے یہ ہو جانا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا میں نے حلیٰ یہ چیپٹر کلوز ہے اس پر ہم جتنی بھی پانی میں مدانی ماریں گے آخری کوئی صرف پھر آگے بڑھیں گے کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ میرے بارہ خلفاء ہوں گے بارہ امام ہوں گے تو یہ بارہ وہ سلسلہ جو تیس سال تا چلتا ہے خلافت کا خلاف راجدہ کا اس کے بعد نظام تقریبا درہم برم ہو جاتا ہے ایک چیز دوسری چیز آپ نے کہا کہ یہ نظام بہت مضبوط تھا جناب ابو بکر سے جو شروع ہوا اتنا مضبوط تھا تو تقریبا چار سال ڈائی سے چار سال تقریبا جناب ابو بکر کا بارہ سال جناب عمر کا کوئی دس بارہ سال درسترمان کا اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ صاحب آپ کے سامنے ہیں اتنی جلد اتنا مضبوط سسٹم کیسے زیر ہو گئے سسٹم کیسے پولٹیکل پورچن کلیپس ہوئے باقی تو ترقی آج تک ہو رہی ہے آج کا بادشاہ محمد الرسول اللہ ہے بے شک کیوں ہے پولٹیکل گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں دلوں پہ راج کر رہے ہیں انقلاب آ گیا ہے آج چنگیز خان کا کو ماننے والا نہیں ہے رومنز اور پرشنز کی کوئی لیگیسی نہیں چال رہی ہے تو یہ ایک پورچن ہوا ہے یہ اتنا رونا بھی نہ رویا کریں صرف پولٹیکل سسٹم کلیپس ہوا ہے باقی نبیل اسلام کی جو مبارک دعوت آج جس طرح اپنے عروج کے اوپر ہے نا انسانیت نے اتنا بڑا کبھی عروج نہیں دیکھا کہ پیغمبر کو گئے دنیا سے پندرہ سو سال ہو گئے ہیں اور آج بھی دو عرب لوگ اس نام کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں یہ بہت بڑی ایک انقلاب ہے صرف پولٹیکل سسٹم میں ایک آپ کہیں کہ اس کا ایک کمزوری اس میں آئی فیلیر آئی باقی تو اوبرال سے یہ سارا معاملہ چلتا رہا ہے اور اس میں بھی چند ایک چیزیں تھی جن کو آپ بات کر سکتے ہیں اور جو دوسری بات آپ نے کیا کی تھی اس میں جو آپ نے سٹارٹ لیا تھا ایک تو یہ بات میری امت کے بارہ امام ہوں بارہ خلیفہ نہیں امام نہیں ہے خلیفہ ہے نبیل اسلام نے فرمایا یہ حدیث اگر آپ پوری پڑھیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء دیکھا کرتے تھے اور ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے کو اپنا سیاسی خلیفہ بھی بنا کے جاتا تھا اور وہ سارا نبی نبی کو میری امت میں یہ نہیں ہوگا اس میں اب وہ والی بات میری سپورٹ ہوگی کہ نبیل اسلام کا سکسیسر کوئی نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا نہیں ہوگا کوئی خدم نبوت ہو چکی ہے البتہ خلیفہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے وہ چلتے رہے ہیں اب یہاں پہ خلیفہ ہوں مانوں میں نہیں کہ آپ خلیفہ راشد کے مانوں میں خلیفہ سے مراد ہے حاکم وقت آپ اسے ملک کہلیں بادشاہ کہلیں ان مانوں میں ہے یہ اپنی یعنی اس اسطلاح کے مانوں میں نہیں لغت کے مانوں میں ہو رہا ہے وہ جو آپ خلیفہ راشدین تیس سال ہے وہ اپنی اسطلاح میں جو اصل خلیفہ ہونا چاہیے وہ تیس سال کی خلافت ہے اس کے بعد جو خلافت ہے وہ ملوکیت ہے آپ اسے خلیفہ تو میں نے کہا تھا آپ عمران خان نواز شریف کو بھی اگر آپ خلیفہ کہہ لیں پرائم نیسٹر کے مانوں میں نبیل اسلام فرمایا ہے کہ بارہ خلافات وہ حدیث جو اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑیں نبیل اسلام فرمایا ہے کہ بارہ خلافات تک اسلام کا جو یہ والا ایک سسٹم ہے غالب رہے گا اور وہ بارہ کے بارہ قریش میں ہوں گے ان بارہ کو نبیل اسلام نے خلیفہ راشد نہیں کہا وہ بارہ خلافات کا ذکر ہے تو اگر آپ اس کی کلیولیشن کریں تو اس وقت تک اسلام کا جو ایک ایکسپینشن والا معاملہ تھا وہ بڑا تیزی سے ہوا جس طرح آپ تین یا چار پیڈل مارے نا تو تھوڑی دور تک سیکل چلتی ہے نا جو تیس سال کی محنت تھی نا وہ ایک سو تیس سال تک نکال گئی یعنی ان کے ادوار کے اندر وہ معاملہ چلتا رہے گا اگرچہ ہمارا پولٹیکل سسٹم کولیپس کیا پھر بھی مسلمانوں کے جو فتوحات کا سلسل ہے وہ جاری رہا اللہ تعالی نے وہ ظاہرہ اپنے دین کو ایکسپینڈ تو کرنا تھا نا رومنز کے ساتھ جنگیں رہی ہیں اور آگے معاملات چلتے رہے کرتے کرتے مسلمان سپین تک بھی پہنچ گئے یورپ بلکہ وہ ایک صرف جنگ ہار گئے تھے فرانس والی ادربائز تو یورپ بھی پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا تو یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا تو ان معنوں میں یہ ایک تشریح ہے اس میں ان خلفاء کی تعریف نہیں ہے بلکہ ان کے دور کی تعریف ہے کہ ان کے دور تک اسلام کا غلبہ رہے گا کیونکہ دوسری جگہ آ گیا کہ تیس سال تک خلافت راجدہ اس کے بعد کٹ کھانے والی ملوکیت وہ خلافت ہے لیکن ملوکیت والی خلافت ہے دوسرا حافظ ابن کسیر ابن تیمیہ اور باقی لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ بارہ خلفاء کنزیکٹیو نہیں ہوں گے پانچ تو کنزیکٹیو آگئے ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی چھٹے عمر بن عبدالعزیز ہیں اور پھر قیامت تک کچھ خلفاء آئیں گے اور آخری امام محمد مادی ہوں گے یہ بھی تشریح اہل سنت کے ہاں چال رہی ہے یعنی میں نے نہیں کیا ہے یہ حافظ ابن کسیر نے لکھی ہے اچھا ایک تشریح یہ کی گئی اب شیعہ جو اس کو بارہ امام کہتے ہیں تو پھر اگر بارہ امام والی بات مانی جائے تو بارہ اماموں میں سے حکومت تو صرف دو اماموں کو ملی ہے مولا علی کو اور مولا حسن کو باقی تو سارے امام خلیفہ بننی نہیں سکے قیاد کر دیئے گئے کر دیئے اچھا اور نبی الاسلام حکومت کے پوائنٹ آویو سے خلافت کا ذکر کر رہے تھے یا ملوکیت کا ذکر کر رہے تھے یا حکومت کا تو لہٰذا جو شیعہ نے یہ بارہ اماموں والا کنسپٹ بارہ خلفہ سے نکالا ہے یہ بلکل فراد نکالا ہے بلکل نہیں نکلتا یہ بلکل چیز ہی کچھ اور تھی اچھا اور سنیوں میں سے ناسبیوں نے ان سے بارہ خلفہ کی جو فضیل ثابت کی یہ بھی دھوکہ دیا کیونکہ بارہ خلفہ کے اس دور تک کی بات کیا ان بارہ خلیفوں کی تعریف نہیں کی حضور نے تعریف کی ہے خلافت راجدہ کی ٹھیک ہے دونوں طرف فراد ہوا ہے اور یہ جو میں فراد یہ میں نہیں کہہ رہا ہی یہ کتابوں میں تھا خود ابن تیمیہ نے منحاج السنہ لکھی شیعہ کے خلاف لیکن اتنا سخت وہ سنی ہونے کے باوجود بعض اوقات اس میں ناسبید بھی نظر آ جاتی ہے اس نے کہا بھی یزید اور اس کا باپ ہم انہیں مسلمانوں کا بادشاہ مانتے ہیں خلیفہ راشد نہیں مانتے ہیں حالانکہ وہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے لیکن یہ مان رہا ہے کہ یار ہم ان کو ویسا نہیں مانتے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بارہ خلفہ والا جو ناسبید ارزل نکالا وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ہے جھوٹ بول رہے ہیں فٹن نہیں بیٹھتا ہے تطبیق ہی نہیں ہوتی دوسری طرف تیس سال تک خلافت پھر کاٹ کھانے والے ملوکی تو اس کا کیا کریں گے جو میں آپ کو تشریح کر کے بتا رہوں یہ علماء نے محدثین نے لکھی اور یہی اس کی بیس تشریح بنتی ہے اور شیعہ نے جو یہ فراد نکالا کے اسے بارہ امام ثابت ہے تو بھئی وہ تو خلفات ہیں خلفات جو ہیں وہ حکومت سمالتے ہیں تو حکومت تو صرف مولا علی کو ملی ہے اور امام حسن کو بھی چھے مہینے باقی دس تو سارے کے سارے خلفات کے آتو شہیدوں ہیں تو حکومت تو نہیں ہے لہٰذا ان کی بھی بات پوری نہیں ہوتی ہے اور آخری خلیفہ جو ہے اسے جا کے حکومت ملے گی تو پھر تین خلیفوں کو ملی باقیوں کو نہیں ملی تو خلافت والے معنیوں میں پھر یہ چیز نہیں ہے امامت والا معاملہ لہٰذا یہ معاملہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو موقف یہی موقف اہل سنت کے جن محدثین کا یہ موقف ہے یہی حق پر مبنی ہے یہ تمام روایتوں کو سیٹسفائی کرتا ہے اور ہمارے استال مولانا ساکھ صاحب کا یہی موقف تھا میں نے ان سے جو one to one question answer session کیا اس میں انہوں نے یہی جملے بولے کہ بھئی علی بیٹا پھر ان بارہ میں شیعہ ذراعہ سے بھی کہتا ہوں کہ بارہ اماموں کو حکومتے ہیں تو کوئی نہیں ملی ہاں دیکھیں مولانا ساکھ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو خوش کرے جنت الفردوس میں الحمدللہ بعض اوقات وہ ایک جملہ ایسا بولتے تھے کہ میرے جیسے جو لوگ ہیں نا وہ ان کے لئے وہ چابی ثابت ہوتا تھا اور ایک علم کا دربادہ کھول جاتا تھا انہوں نے میرے انٹرویو وہ انٹرویو میں کا بس کم پندرہ بیس بار دیکھ چکے ان کی افعاد کے بعد یہ جو مولانا نے جملہ بولا اچھا وہ مجھے فیل ہوگا ہر بندے کو نہیں فیل ہوگا اچھا انہوں نے غدیر خم کی حدیث پر شروع میں ایک جملہ بولا کہ علی بیٹا جو تم نے کہا نا کہ نویل اسلام کا وسیع قرآن ہے میرا یہی نظریہ ہے کیونکہ حجت الودا پہ آپ نے قرآن چھوڑا اور میں اس میں انہوں نے کہا میں اپنے شیعہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ حجت الودا پہ اعلان غدیر حضور نے کیوں نہیں کیا جبکہ پوری دنیا کے لوگ جمع تھے آپ وہاں اپنا غلیفہ چھوڑتے وہاں تو آپ نے قرآن کی بات کی ہے جو صحیح مسلم ہے 2950 ہے سنت ملی روایت تو دور کی کتاب میں قرآن میں اچھا تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہ وہ موقع حضور نے کیوں ضائع کیا انٹرنیشنل گیترنگ تھی سارے لوگ تھے آپ اعلان کر دیتے یہ غدیر بھی آپ نے کیوں کیا اس نے آپ نے وجہ بتائی اس کے پر جو مولا ساگھ نے بولی میں اس کو ایکسپلو انہوں نے کہا کہ غدیر پہ صرف اہل شام تھے اور اہل مدینہ تھے باقی سب جا چکے تھے اور اہل شام نہیں مولا علی کی خلافت کا انکار کرنا تھا اور جنگیں ان سے لڑنی تھی اہل مدینہ مظلومین ہونے تھے انسار مدینہ ان کے اوپر جزین نے چڑھائی کی بیسیکلی نبی الاسلام نے غدیر خم پہ یہ جو کہا میں اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں آپ یہ بتا رہے تھے کہ میرے اہل بیعت کے ساتھ میرے بعد برا سلوک نہیں تم نے کرنا جو تم نے واقعہ حرام میں کرنا ہے جو صفیین میں تم نے کرنا ہے شامیوں کو ڈرائے تھا یہاں خلافت کا اعلان مقصود نہیں تھا اور باقی تو میں نے آج جتنے دلائل رکھ دی ہیں کہ نبی الاسلام خاتم النبیین ہے تو پہ خلیفہ کہاں سے لائے کم از کم نبی چاہیے ہاں یا اگر نبی کے لیول کی کوئی چیز چاہیے تو وہ قرآن ہے جو بالکل واقعی غیر مخلوق ہے تو یہ آپ بات سمجھیں مولا ساکھ سا اور ایک اور آپ توفہ لے جائیں آج آپ کے کیمرے میں بسم اللہ دیکھیں شیعہ نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا کہ آیت مبالہ کے موقع پر نبی الاسلام اپنی باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے گیا ہے اس سے انہوں نے باقی بیٹیوں کا انکار کیا حالانکہ آج کا سب سے بڑا غالی شیعہ یاسر الحبیب جو حضرت عائشہ کے اوپر کنوت نازلہ پڑتا ہے نعوذ باللہ اتنا غالی خبیص رافضی ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ بیٹیاں چاہ رہی تھی وہ بھی مانتا ہے یہ تاریخ میں ہے نہیں میں دیکھیں شیعہ میں اتنے ہارڈ لائنر جو حضرت عبو بکر عمر عثمان کو منافق کہیں وہ بھی کہیں نہیں بیٹییں چاہ رہے ہیں تو اس کا ملعبہ بات تگڑی ہے یہ میں شیعہ کے لیے بات کروں اچھا اب یہ مزاق اڑانے والی بات ہے کیا وہ باقی تین بیٹی ہیں اس وقت زندہ تھی موبالے کے وقت نہیں ہو تو اس سے پہلے بود ہو چکی تھی تو قبر سے نکال کے تو نہیں لانا تھا نبیل اسلام نے تو یہ اتراز کتنا باطل ہے اب یہ جگہ جگہ جو یہ اتراز کرتے ہیں تو شیعہ علماء دوسری تو کہتے ہیں ہم تاریخ کے بڑے ماسٹر ہیں ہمیں پتا ہے کہ جی غدیرے کو مٹھارا زلیجہ کو ہوئی اور فلانی چیز فلانی تاریخ نے ہوئی ایون انہوں نے آج تک تاریخیں ساری یاد رکھی مئی ہے ٹھیک ہے جی آٹھ چھوال کو جو ہے وہ بقیہ غرکت کمرستان کو گرا دیا گیا اتنا کچھ انہوں نے یاد رکا ہے یہ ان کو تاریخ بھول جاتی ہے صرف سنیوں کو نیچہ کرنے کے باقی تین بیٹیاں کیتے ہیں حسن باقی اوہ بیٹ فوت ہوگی ہے حسن کونڈ مار دے ہو چھوٹ بول دے ہو تو یہ آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں فوت ہوگی ہے تو پھر یہ الزام بنتا ہی نہیں اچھا مولا ساغ نے ایک فقائص میں دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بیٹی ہیں تو ہوگی تھی فوت اور تم کہتے ہو کہ اہل بیعت صرف یہ پانچ بندے ہیں نبیل اسلام کے ساتھ چار کون سے حسن حسین فاطمہ اگر تمہاری یہ لوجک ہم مال لیں تو علی کی ایک اور بیٹی بھی تھی اس وقت کون سی زینب ان کو موبائلے میں کیوں نہیں لائے کہ اہل بیعت سے خارج کر دیا یہ پھکا ہے پلینٹر سے باہر پھیکا چھکا مولا ساغ نے اگر زینب موبائلے میں نہیں آئیں حضرت علی کی بیٹی حسن حسین کی بہن تو کیا وہ اہل بیعت سے خارج ہو گئی ہیں حالانکہ تھی کبر سے نہیں نکالنا اس طرح بعد حدیثیں کسا سے بھی تو کیا جا سکتا اس سرکار چھوڑے ہیں بات آگے چلی گی بات آگے چلی گی اور سرکار بات کوئی اور ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ حسن حسین کے بہن بھائی اہل بیعت ہیں کہ نہیں پہلے یہ بتائیں جو عقیدہ تواریک میں ملتا ہے اہل بیعت کے بارے میں وہ بارہ امام ہے تو پھر تو میں کہتوں تو میرا تو خیال ہے پھر اہل بیعت کے ساتھ یہ دشمنی ہے کہ مولا علی کی بیٹی جس نے جزید کے دربار میں اپنے بھائی حسین کا مقدمہ لڑا اپنے باپ کا مقدمہ لڑا اگر وہ اہل بیعت نہیں ہے تو ہڑے جڑے پوڑری تھے چرسی دربارہ تھے بیٹھے ہوئے اہل بیعت بنے نہیں تھے ایک دو اہل بیعت ہوگے یہ امتی تھے اہل بیعت تھا تو بھائی یہ بات ہے یہ بات نہ کرے آپ بھی گھنگار نہ ہو جائیے گا اللہ کے حضور پکڑے نہ جائے لَا حَوْلَ وَلَا قُبْتَ عَلَىٰ بِاللَّهِ تو حضرت علی کی ساری اولاد جو فاطمہ سے ہیں وہ سب اہل البیعت ہیں چاہے وہ جناب محسن ہو چھوٹی عمر میں جو شہید ہو گئے اہل سنت کے ہاں بھی وہ ہیں لیکن وہ والا واقعہ نہیں جو یہ کہتے ہیں حسن حسین بھی اور ان کے ساتھ ان کی سسٹر زینب زینب اس وقت ڈیڑھ دو سال کی تھی جب موبالہ ہوا ہے اور ان کو اٹھا کے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور بڑی حیران کن بات ہے کہ فاطمہ سلام علیہ علیہ انہیں گھر کسی کے بعد چھوڑ کے آئیں ہوں گی لے کے ساتھ جانا کمفرٹیبل تھا اور میں کہا تو شکر ہے گھر چھوڑ گئی ہیں آج ہم ان کو گیچے سے پکڑ سکتے ہیں کہ بتاؤ اگر اس طرح تم نے اہل بیعت سے لوگوں کو خارج کرنا ہے تو زینب بنت علی کے اہل بیعت سے خارج ہے جو زینب بنت رسول اللہ کو تم اہل بیعت سے خارج کرتے ہو تو یہ ذن نہ کرو البتہ یہ بات درست ہے کہ باقی تین بیٹیوں سے نبی علیہ السلام کی اولاد نہیں چلی اولاد یہی سے چلی ہیں آل محمد یہی ہیں لیکن ہر بات یہ مولا ساکھ صاحب نے ایک پھکا دیا تھا میں نے آپ کو بتایا باز کا وہ اتنی بڑی یعنی پھکا دیتے تھے جس کا جواب بھی ممکن نہیں بخاری و مسلم میں آپ نے کہا تھا میں ختم کروں گا آگے چلوں گا آپ آگے چالیں نہیں میں حدیث پہ آئی ہوں نہ آئی کہ سائے ستہ میں امام حسین علیہ السلام کی قاتلان سے بھی اہل بیعت کو دیکھیں یہ امام حسن کو امام حسین کو جنابی علیب نے بھی طالب کو جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں یہ علم کا دروازہ ہے ان سے اہدیث بہت کم لی جاتی ہیں جبکہ امام باکر امام جعفر صادق سے بھی بہت کم لی جاتی ہیں حضرت ابو عریرہ خیبر کے وقت مسلمان ویرون سے پچپن سو یا پچپن ہزار تقریبا اس طرح سے پچپن ہزار نہیں پچپن سو مشکل سے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ابو عریرہ کار سے قاتلانے اہل بیعت ہوگی آپ نے چار پانچ باتیں مکس کر دی ہیں پہلی بات ہے قاتلانے جو اہل بیعت ہیں یا جو ناصبی ہیں ان سے اگر کوئی روایتیں نہیں ہیں اہل سنت کے اماموں نے تو وہ تعیید میں لی ہیں اور ساتھ ان کا سٹیٹس بھی بتایا کسی کا اہل بیعت کا دشمن ہونا اس چیز کا متقاضی نہیں ہے کہ وہ روایت حدیث میں جھوٹی ضرور بول رہا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے دوسری طرف آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ امام بخاری نے کم از کم سو ایسے رابیوں سے اہدیث لی ہیں جو شیعہ تھے وہاں کیوں نہیں اتراز کرتے ہیں وہاں اگر ہم اتراز کریں کہ امام بخاری نے شیعہ سے لے لی اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ اپنی جگہ لیکن روایت حدیث میں وہ سچے ہیں آپ وہ روایت میں بیعث کر سکتے ہیں کہ یہ فلان روایت فلان ناصبی سے لی تھی اور دیکھو اس سے غلط عقیدہ نہیں کر رہا ہے اس پہ آپ بیعث کر سکتے ہیں یہ جن لوگوں کو رافضی یا ناصبی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم انہی لوگوں سے دوسرے لوگوں کی شان میں حدیثیں ثابت کر دیتے ہیں مثلا سنی امام زوری کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا اور بعض جو غالی شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سنی تھا اور جو درمیان وہ کہتے ہیں اس کی زندگی کے دو پیریڈ ہیں کیونکہ دونوں طرف روایتیں ملتی ہیں وہ حضرت علی کے حق میں بھی بولتا ہے اور حضرت عبو بکر کے حق میں بھی بولتا ہے تو بات یہ ہے کہ اس طرح جب دونوں طرف میری کوئی ویڈیو لگا لے جنگ سفین پہ تو اسے لگے کہ یہ کوئی شیعہ ہے شیعہ ہے آپ کو کہا بھی جاتا ہے تو مجھے کو فرق نہیں مجھے سب کچھ کہا جاتا ہے اللہ کے فضل سے کوئی فرق نہیں ہے حضرت عمر کو جناب علی کا دمات کہا جاتا ہے جی بلکل ٹھیک ہے یہ تو ثابت ہے شیعہ کی کتابوں سے ثابت ہے کیسی کہ عمی قدسوم ان کے عقد میں تھی شیعہ کی کتابوں سے ثابت ہے اور بڑے سخت الفاظ میں وہ تو بلکہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ زبردستی معاملہ ہوا تھا وہ نہیں میں نے اہل سنت کی کتاب میں بزاتے خود ان گناہ گا رنگوں سے پڑھا کہ حضرت عباس جناب رسول خدا کے چلچہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ علی آپ مان جائیں آپ کو پتا ہے کہ عمر کتنے سخت ہیں جی آمین روایتوں کو بالکل خلط کہتے ہیں دیکھیں اہل سنت کے ہاں جو اگریڈو پان چیز ہے وہ یہی ہے جو صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ عمی قلسوم سیدنا عمر کی بیوی تھی اور حضرت علی سے جو رشتہ مانگا تھا وہ آل البعیت سے اپنی نسبت بنانے کی وجہ سے مانگا گیا تھا یہ زبردستی نہیں ہے مجھے بتائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو وہ سٹیٹس انجوائے کیا ہے کہ اوپر خدا اور نیچے عمر تھے تو ان کے لئے گن پوائنٹ پہ یہ حرکت کرنا اور پھر اہل بیعت کے ساتھ کرنا کہ مسلمانوں کی گالیاں کھائیں یہ کون بیوکوفی کرے گا یہ ایسی بات کی فٹنگ نہیں بیٹھتی اس طرح اے ڈیفرنس کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی اے ڈیفرنس کوئی مسئلہ نہیں یہ آپ کے مسئلے ہیں اگر عورت بالغہ ہو اے ڈیفرنس کوئی نہیں ہے مجھے بتائیں نبی علیہ السلام اور سیدہ عائشہ کا اے ڈیفرنس نہیں ہے اہل سنت میں ان کی سات سال تقریبہ نمر بتاتے ہیں چھئیہ کتنی بتا دیتے ہیں ستر بتاتے ہیں سترہ سال بتاتے ہیں سترہ تو سترہ اور باون میں ہم وہ فرق نہیں ستنا آجا سترہ تھی ہے سرکار بالغ تو وہاں بھی ہیں ہم تو کہتے ہیں عرب میں نو سال کی بچی بالغ ہو جاتی تھی یہ تو ایک پورشن ہے غیر مسلم کہتے ہیں کہ ایک ڈیفرنس بہت ہے تو سترہ تیہ اکاون حضرت عائشہ جو ہیں وہ اپنی عمر میں سیدہ فاطمہ سے بھی چھوٹی تھی تو اتراز تو بھی اپنی جگہ موجود ہے تو ہم اس کو اتراز بنائیں گے چھوڑیں یار یہ غیر علمی بات ہے اگر نبی نے کسی عورت کو بیوی کے طور پر چوز کیا اے ڈیفرنس کتنا بھی ہے اور وہ عورت راضی ہے تو تیسرے بندے کو کیا تکلیف ہے یہ آج کے دور کے مسئلے ہیں یہ تب ہو جب کوئی زبردستی معاملہ ہو پھر ہم کہیں گے مجھے بتائیں یہ کون سا قاعدہ قانون ہے کہ مرد و عورت کی اتنی اے ڈیفرنس مثلا ہمارے پنجاب کے معاشرے میں کہتے ہیں چھ سات سال کا ڈیفرنس ہو آج کل تو وہ ختم ہو چکے اب تو کلاس فیلو ہوتے ہیں ایک عمر کے ہوتے ہیں اب کدھر گیا وہ ڈیفرنس بلکہ کئی تو عمر میں بڑی ہوتی ہیں ایک دو سال اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کا انڈ ڈزارڈ ہی ہوتا ہے کہ دس سال کے بعد وہ بیوی ماں لگنے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ مرد تو اتنی جلدی بوڑا نہیں ہوتا پھر پرانے لوگوں کی ان کو بات یاد آتی ہے نہیں سات آٹھ سال کا ڈیفرنس ہونا چاہیے یہ سارے کے سارے معاملات تو مجھے بتائیں یہ ہر جگہ اپنی اپنی نورمز چل رہی ہیں عرب کے ملکوں میں آج بھی کوئی مایوب نہیں سمجھا جاتا مایوب چیز یہ ہے